موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الرحمن الرحیم قرآن باقمار لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان یکوپ جعوید کے میانہ ناظرین انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آج جس عظیم شخصیت کو ہم نے زحمت دی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اتنے شوق سے اتنی محبت سے اتنی چہت سے ہمیں انوائٹ کیا یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں رمضان شریف میں رنڈر میں تھا اور جس عظیم ہستی جس بہت عزت ماب جج صاحبہ کو میں نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم ان کا انٹیو کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہی مورشیس میں تھی اپنے گھر میں تھی وہاں سے انہوں نے فوری طور پر لابتہ کیا اور آج ہماری بلکھن کہ ہم ان کے گھر پر موجود ہیں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ لارڈشپ جسٹس ریٹائر ففرمساک خوکر صاحبہ اسلامی جج صاحبہ اور کسی طرف کے مہتاج ایک ایسی شخصی ہے ہمارے اس حسبے مامول ہمارے پینل میں موجود بہت بڑے ایوییٹر پروفیشنل کسٹمر سبزرس کے کینگ مارکیٹنگ مزید ڈپارٹمنٹس کا نام لینا سورج کو کینڈل دکھانے کے مترادف ہے جناب برادر عزیز مولنسٹر اپیس صاحب موجود ہیں جائز صاحبہ وہ آج ہم زحمت دیں گے کہ قانون کیا ہے کچھ اور چیزیں کیا ہیں غریب کے لیے انصاف کہاں سے ملے گا انصاف ہے کیا تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں دونوں موزش شخصیات سے جناب جائز صاحبہ اور مولنسٹر اپیس صاحب سے اسلام علیکنٹی مولی 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 جائز صاحبہ آپ کی اجازت سے آپ سے ہی اس کا آراز کرتے ہیں پہلے تمہیں آپ کا شکریہ عزت کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی ہم یہاں موجود ہیں آپ کیاں تلین گی پہلی بات یہ ہے کہ میں فارمر جج کی اب تمہیں فخروں نہیں سکتا ججی is always ججی آر لگتا ہے چھوڑا سا آر لگتا ہے چلئے کچھ بات نہیں مجھے مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی چنہ ہے کہ میں اپنی خیلات کا ذہا کیا ہوں اور اپنے جو خیلات میری ہیں اور جو تواثرات میری ہیں جو میری امزرویشنز ہیں ان میں عوام کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ پھل سارا عوام کھائے تو جیسا ہم آپ سے بازاقتہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور انیس روڑا ہوں اور دنیا میں جو آپ کی لاؤڈ وائز جائے تو یہ بتائیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ازان کے بعد پہلا رفض سنا سستہ انصاف دہیز پہ انصاف یہ بتا دیجئے کہ قوم کا خواب یہ ٹپو رہا ہو میں سمجھتی ہوں میں نے بڑا عرصہ پیٹس کی اور کافی عرصہ میں مسند انصاف کریں ماشاءاللہ مگر میں نے انصاف کو سستہ کبھی نہیں دے یعنی مہیا نہ کر سکی اللہ نہیں میں مہیا کر سکی لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کو بڑا سستہ انصاف میتا سب سے بڑی بات اور اہم بات جسے ہم سب لوگوں نے اگنور کیا ہم کہتے ہیں سستہ انصاف اس کیا مطلب ہے سستہ انصاف انصاف تو انصاف ہے انصاف تو انسان کا حق ہے اس کا آئین ہی حق ہے اور اس کا اللہ تعالی نہیں یہ حق انصاف ہے پیدائشی حق ہے پیدائشی حق ہے کہ اسے انصاف ملنا چاہیے دیکھیں میں جب جج منی ایک شخص نے مجھے ایک بہت لنبا سا ایک کپڑے کا کپڑا جس پر سیرور سے لکھا ہوا تھا حضرت علی کے اقوال وہ دیا اس میں ایک کال تھا اور وہ جتنے عرصے میں اس قرصی کو بیٹھتی تھی وہ وہ حضرت علی کا وہ کال میرے دماغ میں گھنٹا تھا کہ ایک جج صورت شکل باڈی لینگویج سے ایک مونسف ہی نظر آنا چاہیے کسائی نہیں تو ماشاء اللہ اگر ایک آدمی انصاف کی دینلیس پر آتا ہے کہ انصاف مانگتا ہے تو وہ جج کو دیکھتے یہ سمجھے کہ یہ وہ جج ہے جو مجھے انصاف تو یہ چیز ہے کہ ہم انصاف کو سپیڈی بنا سکتے ہیں ٹیکنیکلیٹی سے ابوب ہو کر ہم سوتے ہیں کہ یہ شخص نہ جانے کس طرح یہاں پہنچا ہے بی بی کے اس میں زیورات بیچے ہیں جانور بیچے ہیں گھر بیچ دیا ہے پہلوں کے پیسے دیئے ہیں منشیوں کے پیسے دیئے ہیں ادارت کے خرچے دیئے ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں پہنچا ہے اس کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے واقعی وہ اگریوڈ آدمی ہے واقعی وہ اسے انصاف ملنا چاہیے اگر وہ اگریوڈ آدمی ہے تو انصاف اس کا حق ہے اور جج کو آنکھیں بند کر کے ہر ٹیکنیکیلیٹی سے عباب ہو کر سے انصاف ملنا چاہیے تمام آفسٹکلز کو پھرانگ جانا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے منصف کو کہ اگلے دھان ایک بڑے منصف کے سامنے اس نے بیش ہونا ہے اس کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اس سے بھی بہتر پاکستان میں لوگ ہیں اس سے بھی قابل لوگ ہیں پاکستان میں لیکن خدا نے اسی چھنا کس لی ہے اس کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چھنا ہے اس کرسی پر بٹھایا جو پروردگاہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے وہ اپنے نائب کو یہاں بٹھاتا ہے تو پھر اگر انصاف کرنے سے بریس کرتا ہے بہت بڑا گناہ تو اس کا خود بڑا کڑا احسان ہو بشش نہیں ہے گناہ میں یہ سمجھا جائے صاحبہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے بولڈ اور لوڈ میسج کروے کیا آپ جج تھیں اللہ کے حضور آپ جج ہیں کاغذوں میں اگر آپ جج نہیں ہیں لیکن آپ کا پیغام جو ہے ابھی جو پیٹھے ہوئے ہیں ان مسندوں پہ ان تک پہنچ رہا ہے عوام تک پہنچ رہا ہے پرودگار آپ کو سیدھے جائے صاحبہ یہ بتائیے ہم ایک روز سنتے ہیں عدریہ آزاد عدارتیں قید کیسے ہوگئیں عدارت تو بھی قید نہیں ہوتی عدریہ ہمیشہ آزاد تھی لیکن اگر وہ آزاد نہیں رہتی ہے آزاد نہیں رہتی ہے آنکھیں کھول کر فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو کہہ چکی ہوں کہ ہمارے آپ اٹھا لیجیے آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے ججز سے جب بھی آئی نہیں مینٹر آئے یہ کیسے آئے ہیں یہ تمہارے ڈکٹر کیسے آئے ہیں یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے ان کے لئے بیک ڈور دیا اگر یہ فیصلے نہیں ہوتے تو پاکستان میں بھی جمہوریت ایسے پھلتی ایک برین لشکری جیسے پروردگار نے ہمیں یہ ملک دیا ہے جیسے یہاں کے پیارے لوگ ہیں جیسے یہاں کے پیاری وادیاں ہیں دنیا ہیں سمندر ہیں کیا چیز نہیں ہے جب میں سمندر مان پڑتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں یہ تو میرے ملک کے لئے اللہ تعالی نے ہوتی ایک دنیا میں جنہ دے لیکن ہم نے اس ملک کا کیا کیا تو لط کیا بھول گئے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم اپنے اس ملک کی مٹی سے بھی پیار نہ کر سکیں اگر آپ اپنے کندگ کو درست کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے جہاں آپ کو جو جگہ دی ہے وہاں اگر بیٹھ کر آپ انصاف کو سامنے رکھتے ہیں سچ کو سامنے رکھتے ہیں باقردار رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انصاف بڑھتے ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ انصاف بڑھتے ہیں اولاد کے ساتھ انصاف بڑھتے ہیں پھر کبھی ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس گولت میں برائیاں پہتے ہیں شاہ صاحب ہم جائش صاحبہ کی گفت کو ایک نارمل گفت کو نہیں ہے ایک بہت ہائیری ترینٹیڈ کوالیفائیڈ پھر بیک گورٹ سے جائے نہیں ملی ہم نے جب ڈیلوٹ کیا تو مالوں ہر کے دیڑ ون اینڈ ہاف ڈے کے پریکٹس آرہ دریہ میں پریکٹس اس کے بعد عدالت اور ججی چل کے ان کے دروازے پہ آئے گا ہماری گفت کو جائش صاحبہ سے جاری رہے گی تب ہی صاحب آپ ہمیں آج یہ بتائیے کہ ایک موم اوبرسیز ایمپلائیمنٹ فارمڈیشن ہے کارپریشن ہے یہ کیا ہے یہ بتائیے یہ کس گائے کا نام ہے کس وائل ایلیفنٹ کا نام ہے ہوائی اٹھوں پہ اس کا کیا رول ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا میرمانی کر کے آپ بھی باوازِ بلند تاکہ ایوانوں کا آواز پہنچیں کہ یہ سفیت ہاتھی ادارے لوگوں کے ساتھ کیا سنوک کرتے ہیں شاہ صاحب ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ یہ ایک اوبرسیز فاؤنڈیشن ہے پاکستان میں یہ کس گائے کا نام ہے یہ کیا ہے یہ ہوائی اٹھوں پہ اس کا رول کیا ہے یہ فیسیلیٹیٹ کیا کرتی ہے ان کا میں ایک پرام سنوڑا تھا ان کے ایم ڈی صاحب کہہ رہے تھے جی ہم یہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا خیال لگتے ہیں جبکہ لوگوں کے ساتھ ہوائی اٹھوں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ان کے بارے میں ذرا اوبرسیز کے چہرے سے نکابت اٹھائیے تاکہ عوام کو پتا چلے اور آج کل عید آمد عید کی آمد ہے عید الازحاقی پاکستان کے لوگ جو ہے پاکستانی باہر سے عید بنانے آ رہے ہیں لہٰذا یہ کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال کمینے صاحب ہمیشہ کی طرح بڑا کمپریہنسف ہوتا ہے تینکیو شاہ صاحب اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں اپنے سوال میں کہ جواب میں آپ کو اس کا ایکسٹریکٹ مل جائے بہرحال یہ سوال بڑا اچھا ہے دیکھیں یہ اوبرسیس پاکستانیس فاؤنڈیشن جو ہے یہ اسی کی دہائی میں جب وزیر تھے چودری شجاعت حسین تو یہ خاصی فال تھی اور اس کو بڑا فال طریقے سے ان کے دور میں لانچ کیا گیا لیکن اس کے بعد وہ ہی ہوا جو کسی بھی دوسرے مہتمے کے ساتھ ائرپورٹ پر ہوتا ہے گویا جو سرکاری ایجنسیز ہیں جس میں کسٹمز، امیگریشن ہم نے کبھی نہیں دیکھا خودشتہ بیس سال میں کہ کسی آدمی کو ناجائز روکا گیا ہو کسی ایجنسی کی طرف سے اور اوبرسیس آیا ہو ریسکیو کے لیے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کی غیر ملک سے ڈیڈ بوڈی آئی ہو کارگو میں اور اوبرسیس کے جو ملازمین ہیں یا جو ریپس ہیں وہاں پہنچے ہوں ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے ڈیڈ بوڈی آگئی روتے پیٹھتے عزیز ہو اکارب کوئی ایمبولنس کروائی لیکن اور میں نے کارگو میں کبھی ان کا بوڈ بھی لگاوا نہیں دیکھا جس پہ لکھا ہو کہ جناب اگر آپ کو ایسی اس قسم کی کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے رجوع کر لیں اس کاؤنٹر کے اوپر دیکھئے مین ٹرمینل پہ رہنا تو سب کی خواہش ہے مین ٹرمینل کے اوپر دفتر کا ہونا اور بنانا تو سب کی خواہش ہے لیکن بات یہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ فال کتنا ہے یعنی اس میلے دوچ موج مستی کرنا تو سب بھی خواہش ہے آجا شاہ جی میں تو انہوں مفی چاہتا ہوں بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ وہ اس لئے اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کرتے کیونکہ آدھے مسافر ٹوائلٹ یوز کرنے کے لئے وہ انہی کے دفتروں میں گز جاتے ہیں کیونکہ نال دے دفتریں نہ دیں تو بالکل کوئی حال نہیں ان کے بارے میں کوئی دعا کیجئے یا کوئی دعا کیجئے تاکہ ہمارا پیغام جائے ان کے چیف تک ہماری حکومت تک کہ کوئی اینانوی جگہ ہو لوگ تو لٹ رہے ہیں بات یہ ہے کہ حکومت کا اور کورٹس کا جو کام ہے نا مجھ سے اگری کریں گی جج صاحبہ جج صاحبہ کہ ان کا کام ہے قانون کو بنانا اور ان کا کام ہے تشریف کر دینا لیکن شاہ صاحب جج صاحبہ بھی سن رہی ہیں جو جج صاحبہ نے کیارہ سال بطور منصف گزارے اور ان کی آج ہم نے گفتگو سنی صرف گفتگو ہی نہیں ہم نے ان کو دیکھا ان کے فیصلے سنیں کیا قانون بنا کے آئین بنا کے پھر حکومت خوابِ خربوش کے مزے لیں یا فول آپ کریں میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی بات کو بڑا کر دوں کہ اگر یہ اس وقت اپنے بلوم پر تھی ان کا پیک پیریڈ تھا وہ جب یہ لائر تھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی اور بڑی رینونڈ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جج بننے کے بعد ان کی آمدن پہلے سے کم ہوئی جج صاحبہ نے اپنی آمدن نہیں دیکھی انہوں نے ایک راستہ کھولا خواتین کے جج بننے کا نمبر ایک نمبر دو اپنی ریٹائرمنٹ کے فارن بعد انہوں نے ایک راستہ کھولا خواتین کے لیے بار کا الیکشن لڑنے کا پہلی خاتون صدر ہوئی آئی کورٹ بار کے تو یہ مجھ سے اگری کریں گی کہ دیکھئے قانون بنانا لیجسلیشن اس کی تشریح کرنا عدلیہ نکوی صاحب ایک بات تھوڑا تھوڑا سا انٹرپ کریں کمیانے صاحب نے اچھی ایک بات کیا ہے جب ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے اوورسیز فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹس پر پاکستانیوں سے کتنا مس بہیو ہوتا ہے جائے صاحب ہمیں گزارش کروں گا کمیانے صاحب سے بھی اتنا مس بہیو کرتے ہیں اتنا مس بہیو کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں میں امریکہ سے آرہی تھی تو میں نے ایک پھونوں والا دپٹا پہنا ایک بوٹی سی امریکن ہو رہا تھا دپٹا کھنچکی لے گئی میں ہسنے لگئی میں لیکن اس طریقے سے یہ جو مس بہیو ہوتا ہے جب تک حکومت یہ انٹرفیئر نہیں کرے گی پازیٹیولی نہیں کرے گی جب تک کہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے ان کو چیک نہیں کرتا رہے گا تو کبھی بھی سسٹم صحیح نہیں شکریہ بہت شکریہ میں آپ سے گزارش کروں گا ہم آپ سے آپ بہت خوبصورت انداز میں عوام کو بتا رہے تھے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ عدالتیں آزاد ہیں آپ اس پر کچھ فرمائیں گا کمیانس صاحب میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ عدالتوں کی ازادی میں کوئی چیز مانے نہیں ہے دیکھیں آئین پاکستان کے تحت ہائی کورٹ کے ججی کانسٹیٹوشنل کورٹس ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کانسٹیٹوشنل کورٹس ہیں یہ کسی کتابے نہیں ہیں یہ کسی کتابے سوائے اللہ کی اللہ کی ذات کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ کسی کی سباڈینیٹ نہیں ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے یہ میرا تجربہ میرا ایمان ہے جیسا بچ they are only answerable to Almighty Allah and answerable to God Almighty God اب میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتی ہوں دیکھنا یہ ہے کہ ایک جج جب اپنی مسئلت پر بیٹھا ہے وہ کتنا مضبوط جج ہے وہ جج کی مضبوطی اس کے بیٹھنے کے انداز سے نہیں ہوتی یا وکیلوں کو جھاڑنے کے انداز سے نہیں ہوتی اس جج کی مضبوطی نظر آتی ہے فیصلے دینے سے وہ فیصلے جس کے لیے کوئی شہری ان سے اپنے رائٹس کے لیے آیا ہے اور انہوں نے وہ فیصلہ اتنی مضبوطی سے دیا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ بنا ہے فور کمنگ ججیز ہے تو عدلیہ جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ عدلیہ اگر آزاد نہیں ہونا چاہتی ہے تو انہوں کوئی آزاد نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ کیا ہے اور یہ کہاں لاغو ہوتا اور کوئی عید فندش آیا بھی ہے یہ بات بتا رہی ہوں دیکھیں گمیانہ صاحب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 تو یہی ہے کہ جب آپ آئین پاکستان کو مسخ کرتے ہیں یا پرورس آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں تو اس صورتحال میں اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون بنتا ہے کمزور کے لیے غریب کے لیے ہمارے ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس غریب انسان پر جو آپ کے قابو میں ویسے ہی آتا ہے بے بس ہے لیکن یہ قانون جو ہے جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن ان لوگوں پر کریں گے جنہوں نے ملک سے غداری کی ہے تو اس صورت میں ایک کو آپ جب سزا دے دیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ سب کے لیے ایک مثال بن جائے گی یہ آرٹیکل سکس تو بچارہ مرا پڑا ہے ویسے پڑا ہے آئین میں اور یہ اگر آپ نے اس کو زندہ کرنا ہے تو بتائیں اس کی امپلیمنٹیشن قانون قانون ہے قانون کے لیے بادشاہ بھی ویسے ہے قانون کے لیے وزیراعظم پر بھی قانون عمل درامد ہے اس کا ہوتا ہے پریزیڈن پر بھی ہوتا ہے اور غریب آدمی پر بھی ہوتا ہے جو سٹریٹ میں کھڑا ہے اکول بیس پر it is the rule of law rule of law it is the rule of law supremacy of law آپ یہ دیکھ لیں آپ کیوں نہیں دیکھتے یہ ایک چیز کو آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے برطانیہ میں وزیراعظم مصطفیق ہو گیا صرف ایک ڈیسین پہ ایک ڈیسین ہوا leave or not leave جائج صاحبہ میں وہیں تھا میں نے وہ life program coverage کیا ہے آپ نے دیکھا کمال ہے نا یہاں قومی ہیں this is what is law this is what is rule of law this is what is justice لیکن جائج صاحبہ یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آپ کے وزیراعظم بطانیہ کا وزیراعظم EU leave or not leave پہ تو leave کر جاتے ہیں لیکن پانچ سال سے ایک murder جو ڈاکٹر عمران فاروق کا murder ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تک یہ کہ نیچے سے لاکھوں پاؤنڈ نکلتے ہیں وہ سکاٹ لینڈ یارڈ فیصلہ نہیں کر سکتی اس میں بھی کوئی مطلب ہے یہ دورہ میار نہیں ہے دیکھیں بات سنیں واقعی دورہ میار ہے دورہ میار تو دیکھ لی میں تو آفیا کے بارے میں بھی سمجھتی ہوں دورہ میار ہے کون سی کون سی پینل کورڈ ہے جو اتنی بڑے بڑے سزائیں دے رہی ہے کوئی پینل کورڈ نہیں ہے کوئی لا نہیں ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ان کا چلتا ہے لیکن اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے وہ آنسٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے ان کا سٹینڈرڈ اور ہے آپ کے لیے ان کا سکیل آف جسٹس بھی اور ہے لیکن اپنے ملک کے لیے وہ ایسی نہیں ہے شاہ صاحب ہمیں بہت خوبصورت باتیں ہیں جائج صاحبہ ماشاءاللہ بہت بولڈ اور ایسی لگ رہے ہیں جیسے جائج صاحبہ جائج صاحبہ وہ بیس سال پچیس سال پہلے اٹھارہ انیس بیس سال تیس سال کی لایر تھی آج اس سے بھی زیادہ انتھیوزاسٹک ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیے ایئر لائنز کے بارے میں کیا کر دیا ہے کچھ گل کھلایا ہے کیا ہوا ہے جو ایک شور اٹھ رہا ہے کہ جی اسی ایک کر دیتا ذرا بتائیے کہ میں صاحب بات یہ ہے کہ بائی ورچو آفیس فیمیلی بیکگراؤنڈ تو آدم سہیگل صاحب ایر لائن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور میں بلیب کہ کہ وہ لائے ایو مائل سٹون جو کہ رفیق سہیگل صاحب نے اس وقت نے کیا لیکن بٹرال ڈپینڈز کے اگر آپ ان کو کتنا فری ہینڈ دیتے ہیں اب دیکھئے 787 ڈریم لائنرز کے ایمو یو سائن کر دیا بڑا سرا ہوا لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ between the working of مسٹر آدم سہیگل and the imported سی ایو مسٹر برنار شاہ صاحب یہ گفتگو بہت خوبصورت ہے اور آپ اس کو الیبرویٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم ناظرین کو چونکہ میکسمم یہ بینیفٹ دلینا چاہتے ہیں کہ وہ آویر ہو سکے ہمیں چھوٹا سا وقفہ واپس لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مجھ جائیے مجھے لأن Nietzsche مجھے ل commitment ہمارے ساتھ اربیان مجھے ساتھ رہے من بھی موسیقا 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 موسیقی